موسیقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ملے یعنی کہ آپ کو ایجاد مل جائے کئی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے روزہ کا چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے روزہ کا چھوڑنا جان پوچھ بھی تو روزہ کا چھوڑ گیا تو صرف قضاء لازم ہے لیکن اگر روزہ کوئی جان پوچھ کر چھوڑا ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا کیونکہ بھئے آپ جان پوچھ کر چھوڑنا اور روزہ جو ہے قرآن کریم میں اس کی طرف اشار ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی کی امت پر فرض کیا گیا تھا روزہ کے ذریعے سے انسان تقویٰ جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے پریزداری اس کی بڑھ جاتی ہے اور دن میں جو سختی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور روزہ کا سباب کیا ہے اللہ خود دائریکٹ دیتے ہیں یعنی کہ اللہ نے کہا ہے روزہ میرے نہیں ہے اور ڈائریکٹ میں اس کے انعام تمہیں کھٹ ہوں اور روزہ داروں کے لئے اللہ نے جنت کے خصوصی دروازے تیار کیے ہیں اور روزہ آپ کے لئے قیامت کے دن سفارش کرنے کا ذریعہ بنے گا کہ یہ میرا بندہ تھا جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی اور روزہ دار جب خاص طور سے افتاری کے وقت میں ہو تو اس کے جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے جس وقت جب روزہ سے خاص کھلنے کا وقت ہو اس وقت وہ اپنی خواہش اپنی جائز مراد جائز حجات اللہ کے دربان میں رکھے تو وہ ضرور بھی ضرور وہ ملوتی ہے روزہ تندرستی میں ادافہ کرتا ہے یہ بات بھی آج کل تو آپ دیکھیں گے سوچل میڈیا پر انٹر میڈیٹ فاسٹنگ کے نام سے جائٹ چل رہی اور ہماری شریعت تو کب سے روزہ کی طرف ہمیں پرموٹ کر دی وہ کہتے ہیں کہ بارہ ہنٹے تیرہ ہنٹے بھوکے رہو اس کے بعد تمہاری باڈی مضبوط بن جائی اللہ تو یہ بات کب سے فرما رہے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے اور روزہ بدن کی زکاة ہے جس طرح مال کی زکاة ڈائی پرسنٹ ہوتی ہے اسی طرح روزہ جو ہے ہمارے بدن کی زکاة ہے روزہ کس پر فرض ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور کن لوگوں کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے ایسی عورتیں جو حیز میں ہو نفاس میں ہو ان کے لئے روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور کن لوگوں کا روزہ رکھنا یعنی روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے اور روزہ وہ رکھ بھی سکتے ہیں کونسی عورت ایک مریض مریض مرد ہو یا مریض عورت ہو اسی طرح مسافر مرد ہو یا مسافر عورت ہو اسی طرح ایک حامرہ عورت جو پرگنٹ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے کھایا پیا نہیں تو میرے بچے پر اثر نہیں ہے پڑے گا اچھا تو اس کے میں بھی اجازت ہے کی روزہ چھوڑ بھی سکتی ہے اور رکھ بھی سکتی ہے اسی طرح کوئی دور بلانے والی عورت ہے کے بچے کو اگر اس کو لگا کی اس کے ذریعے سے اس کے اولاد کے حق میں کمی ہو جائے گی تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی کنجائش ہے لیکن قضا کرنا حد صورت میں لازم ہے جیسے کہ یہ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر عورت بھی چھوڑ جاتی ہیں تو بھی نماز بھی قضا نہیں ہوتی لیکن روزہ ایک ایسی بات ہے جس کی قضا کرنا لازم ضروری ہی ہے اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زبان سے روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں نہیں بلکہ آپ اگر ظاہری دور بل کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا آپ کو زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے سہری کی فضلت بے انتہائے بہت سے لوگ کیا رکھتے ہیں کہ سہری سے صرف پانچ کیا تین منٹ پہلے اٹھتے ہیں دو تین گلاس پانی بلے ہو جائے ہماری سہری ہوئی سہری کے بارے میں اللہ کے نبی کا رشاد ہے کہ تسحروں کا انہ سہولی برکت ہو کہ تم سہری کیا کرو جو سہری میں اکثر برکت ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتی ہے اور سہری میں وہ سلس ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک بجے بارہ بجے کھانا کھا لیا تو سہری ہوگی سہری کا مستحاب طریقہ یہ ہے کہ جتنی تاخیر کرو یعنی جتنے وقت کے ختم ہونے سے پہلے کھاؤ مثال کہ دور پر آج کال چار چھپن میں بھی وقت ختم ہو رہا ہے تو لوگ سارے چار وزے کھا لیں تو یہ زیادہ عبضل ہے نہیں ہے کہ بارہ بجے رات کو کھا لیں پھر سو گئے اس کا فجر بھی گوڑ اور سب کچھ گوڑ بلہ سہری روزہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن برکت حاصل نہیں ہوا اور افتاری میں جلدی کرنے چاہیے جیسے اعظام ہو فورا روزہ کھولینا چاہیے بلہ وجہ دیر نہیں کرنے چاہیے افتار جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس کے مسئلہ دعا کیا ہے روزہ کھولا روزہ آپ کھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ کلمات کیا ہیں زہب الزمع وطلت العلو وصابت الاجر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بتائیتا ہوں یاد رائے گا سامنے کے لئے کہ پیاس جاتی رہی پیاس جاتی رہی یعنی جب ہم روزہ کھولتے ہیں پانی پیٹے ہوں تو اس کے پہلی دعا پڑے کہ میری پیاس جاتی رہی اور میری رگیں پانی سے تر ہو گئی اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے طرف سے اجر بھی مل گیا کتنی شاندر دعا ہے کہ پیاس میری جاتی رہی رگیں میری تر ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ کے طرف سے مجھے سباب بھی مل گیا اگر آپ یاد کر سکنے دعا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کم سے کم اس کا ترجمت ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پانی بڑھائی اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رکھیں واپس ترو تازہ ہوئی اور اللہ تعالی آپ کو بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس روزہ رکھنے کا سواب بھی عطا کر دیا صرف خجور پانی سے بھی انسان کا روزہ کھول سکتا ہے اس نے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی نوشو نمیانی کی باڈی کو طاقت دینے کی چیزیں کھانی چاہیے جس سے انسان کی جو بہرہ تیرا گھنٹے کا اس نے روزہ رکھا ہے اس میں واپس اس کی انرجی ریوائی ہو جائے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ہم روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں بھئی بچیں روزہ رکھیں تو کن بچوں کی روزہ رکھنا اچھی بات ہے فرض تو جب ہوگا جب بچہ آقل ہو جائے گا بالے ہو جائے گا تو روزہ فرض ہوگا لیکن عادت ڈلوانی کے لیے ایسا بچہ جو دینڈال میں اچھا ہو جس نے اگر بھوکا رہا تیرا گھنٹے اور اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسے بچوں روزہ رکھانا چاہیے تاکہ ان کو عادت ڈلوانی چاہیے اور اسی طریقے سے ایسے بچے جو ناسمجھ ہیں اور جن کو روزہ کا مطلب نہیں پتا ان کو روزہ نہیں رکھانا چاہیے کیونکہ روزہ کی بیادویں بھی نہیں ہونی چاہیے دس سال کے بچوں کو روزہ کی طاقت کرنے کا حکم حدیث میں بھی آیا ہے اور دس سال سے کم یا دس سال سے بچوں کو اگر پورے مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم پانس سات روزے ان کو رکھ لینا چاہیے تاکہ ان کی عادت اس طرح سے بنی رہی تاکہ ایسا نا ہوں کہ بارے ہونے کے بعد کسی نے روزہ رکھا نہیں اور اچانک اسے روزہ رکھنے کی عادت دلوا دی جاؤ کہ اب تلوں میں رکھنے رکھنا ہے اب تل فرض ہے تو اس سے ان کو پریشانی ہوگی انشاءاللہ کل کو ہم بتائیں گے کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے واصل دعوانا بالحمدللہ رب العالمین